ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے جب سعید رزوی صاحب گرفتار ہوئے تو کون وہ لوگ تھے جو حکومت کے ساتھ کھڑے تھے آپ نے کچھ کرنا ہے تو ان علماء اکرام کے ساتھ وہ کرو جو مصطفیٰ کمال پاش عطا ترک نے کیا تھا منافق آدمی کی نشانی اس کے شکڑ سورت سے نہیں ہوتی دردیاں تھی وہ کفار مکہ کے ساتھ تھی سعید رزوی صاحب کی گرفتاری جب ہوئی تو اس ٹائم پوری پاکستانی قوم دو حصوں میں بٹ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمنل دیکھا کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ طاولہ شاہ بخاری اور عبدالستار خان نیازی غددار تھے اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے جتنے بھی علماء آئے ان کے ساتھ وہ حشر کر جو مصطفیٰ کمال پاشا لی ترکی میں مسلمانوں کے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ کیا تھا یہ سب چیز ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ دو باتیں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی منافق آدمی ہوتا ہے تو منافق آدمی کی نشانی اس کے شکل و صورت سے نہیں ہوتی اس کی پرسنلٹی دیکھ کے آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ جانا یہ منافق آئے کیونکہ منافق کی ہمدردیاں اس کی مثال کس کن لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں کن لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اس کی بنیاد پر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جانا یہ منافق ہے کیونکہ اگر شکل و صورت سے آدمی اندازہ لگا لے کہ جانا یہ منافق آئے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ تو ہر وہ اچھا کام کرتے تھے جو صحابہ اکرام کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کو کون سے پکڑ کے باہر نکالا گیا کہ ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ کفار مکہ کے ساتھ تھیں تو دوستو جتنا بھی یہ موجودہ حالات چل رہے ہیں قرارداد کا جمع ہونا پھر اس کی اوپر اپوزیشن کا حکومت کا کل بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ حکومت اس کی اوپر بلکل سنجیدہ نہیں ہے وہ فرانسی سے سفیر کو نہیں نکالنا چاہتی ہے اس کے بعد سعاد رزوی صاحب کی گرفتاری پھر جتنے آشکان رسول ہیں ان کو پر کریک ڈاؤن کرنا ان کو شہید کرنا پولیس والوں کا شہید ہونا اس میں گورنمنٹ کی کیا چال تھی کیا سازش تھی یہ سب چیز کو اگر آدمی اس کی اوپر نظر دھرائے تو سعاد رزوی صاحب کی گرفتاری جب ہوئی تو اس ٹائم پوری پاکستانی قوم دو حصوں میں بٹ گئی آپ لوگوں کو اندازہ لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ کون وہ لوگ تھے جو سعاد رزوی صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اور کون وہ لوگ تھے جو حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے ہر پاکستان کا میڈیا جو 99% عوام جو عوام ہے پاکستان جی اس سے پوچھا جائے اس سے سوال کیا جائے کہ آپ کا میڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ دجالی جھوٹیا اور یہ جہودی اجنٹ لوگ ہیں یعنی کہ پورا میڈیا کا جو سپورٹ تھا وہ گورنمنٹ کو کر رہے تھے پاکستان کا جتنا لبرل مافیا ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے ایمن گیرک ویلڈر نے ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کو شکریہ دا کیا اور خوشی کا دار کیا کہ شکر ہے آپ نے سعاد رزوی کو گرفتار کیا تو یہ چیز تو میرا خیال ہے کسی عام آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ اتنا مشکل نہیں آئے کہ سعاد رزوی صاحب کے ساتھ کون کھڑے تھے اور اس کے خلاف کون تھے جتنے لبرل ٹی وی جھوٹے لوگ سیاستدان جن کا دین سے کوئی تلق نہیں ہے وہ سب سعاد رزوی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے جب اس کے بعد حکومت کو مجبور کیا گیا حکومت نے سمجھ لیا کہ بھئی ابھی جو کچھ بھی کرنا ہے ہم کو پیچھے ہٹنا ہے کیوں کہ یہ تو آشکان ایرسکول باروٹوں پہ آگئے تو پھر کیا کیا حکومت نے ان کے ساتھ مویدہ کیا جب ان کے ساتھ مویدہ کیا جھوٹا کیا نہیں کیا وہ فرانسیز سفیر کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے قرارداد جمع ہو گئی لیکن مویدہ کرنا جب مویدہ کر لیا اور تحریک لبیک نے دھرنا ختم کر لیا ان کے مطالبات مانے گئے تب بھی پاکستانی قوم دو حسن میں بٹ گئی وہی صحافی وہی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی کیا ضرورت تھی قراردادم تنظیم کے ساتھ گورنمنٹ کو مویدہ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں آپ اپنے نظر میں رکھیں تو آپ لوگوں کو واضح معلوم ہو جائے گا کہ منافق لوگ کون ہیں اور سچے پاکستانی اور سچے مسلمان کون ہیں تو دوستو جب میں آپ اس ویڈیو کی طرف آتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے تھمڈل میں ذکر کیا ہے جب آسیا ملونہ کو رہا کیا گیا تو اس ٹیم ایک کادیانیوں کا چینل تھا ایک کادیانیوں کا چینل تھا اس میں جب علماء اکرام نے اتجاج کیا اس ایم بی حکومت کو جھوٹا مویدہ کرنا پڑا تو اس اتجاج کے دوران ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی کادیانیوں کے چینل پر تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کچھ ہو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ان علماء اکرام کے ساتھ وہ کرو جو مصطفیٰ کمال پاش عطا ترک نے کیا تھا ابھی جن لوگوں کو عطا ترک کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو بس دو نفذ میں بتا دوں کہ وہ انتہائی لبرل انسان تھا بس وہ نام کا مسلمان تھا اس نے پورے ترکی کو ایک دم لبرل بنا دیا تھا سلطنت عثمانیہ کے بعد اور وہ اس کی لبرل جو ترکی کو بنایا تھا وہ ابھی سو سال ہوں گئے ابھی ترکی اس حالات سے بار نہیں نکلائے تو وہ مصطفیٰ کمال پاش عطا جس نے مسجد کے ساتھ سب کچھ بنا دیا تھا آپ لوگوں جو تاریخ جانتے ہیں ہم سب لوگوں کو معلومت اس نے بچھلا دیا تھا کہ آپ عطا ترک کمال پاش عالا ہشار ایم بولنگیوں کے ساتھ کریں تب ہم سمجھے گئے کہ آپ نے وہ تبدیلی ہے ابھی وہ اسی چینل سے اسی چینل سے پھر وہی خبر شائع ہوئی جب اس نے سعاد رضوی صاحب کے ساتھ مویدہ کیا تو اس نے حکومت کے اوپر تنقید کی یعنی کہ آپ کو مویدہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے دباک رکھنا تھا ان کے اوپر گولی چلانی تھی ان کے ساتھ جو بھی آپ ان کے ساتھ پراپر گنڈے کر رہے تھے جوٹھے لیٹر لے کے آ رہے تھے چینل پر خبریں چلا رہے تھے کہ سعاد رضوی نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ دھرنا ختم کر دیں اور جوٹھی بسیں جوٹھے پولیس کی گاڑیاں کو جلانا یہ سب کچھ دکھا کے آپ لوگوں نے پیچھے کیوں ہٹ گئے کیوں آپ وہی آج چینل کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے ہٹ گئے یہ تو شروع لاسے منافق ہیں شروع لاسے غدار ہیں تو ان نے کہا اسی آدمی نے کہا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ پہلے والی ویڈیو سنوں گا جب آسی ملونہ کے ٹائم پہ اس نے کیا کہا تھا پھر اس کے بعد میں جو آج اس دعا ہے اس واقعی میں اس نے ویڈیو کے لیے بہا ہے وہ بھی انہوں گا پہلے آپ وہ پہلے والا ویڈیو کے لیے پسند تحریک انصاف چلا رہی ہیں ان کو خود خیال کرنا چاہیے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عمران خان صاحب وقع تھا پھر ان کے بھٹو کے ساتھ انہی لوگوں نے بھٹو کا فانسی تک پوچھایا اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو میں کبھی نہیں چاہوں گا کیونکہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیں اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو انصاف کریں انصاف ایسا نہیں کریں کہ جیسا کہ انصاف سے پیچھلے کرتے ہیں انصاف ہوگے کرنا ہے تو مصطفیٰ کمال عطا ترک جیسا انصاف کرے تو دوستو آپ لوگوں نے سنایا کہ وہ قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کچھ ہو ہم نے آپ کی اوپر بہت امیدیں لگا رکھی ہیں ہم نے آپ کو بہت سپورٹ کیا ہے اس لیے آپ کو ان علماء اقرام کے ساتھ نمیٹ نہ پڑے گا جیسا کہ مصطفیٰ کمال پانشاہ عطا ترک نے کیا ہے پہلے میں آپ ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو اس نے یہ پیغام دیا تھا پھر ابھی اس نے کیا کہا ہے اس موجودہ صورتحال میں جب گورنمنٹ نے مویدہ کیا تاریخ لبیک کے ساتھ مویدہ کیا تو اس ٹھم اسی آدمی نے پھر ویڈیو بنائی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھو لبیک والوں کے آگے بلکل آپ کی گبارے میں سے ہوا نکل گئی تو وہاں مطالبات ان کے مان لیے اہستہ اہستہ باقی بھی مان لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی اس قسم کے جاہلوں کے بڑھانے سے نہ بڑھتی ہے نہ گڑھتی ہے یہ صرف اپنی دکانداری چلا رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کسی کا بھی جب ہم ملہ کی بات مان لیں گے جنہ آزم نے کیا تھا ملہ کی تحریک شروعی تھی تریپن کی انہوں نے تین بڑے بڑے جو غدار پاکستان تھے جو پاکستان کے دشمن تھے ان تینوں کو جو جان کے خرابہ کرنا چاہتے پاکستان میں تینوں کو سزائے موت کا حکم دیا گیا عبدالسطار نیازی عطاولہ شاہ بخاری اور مفتی میں یہ مولانا ابولادہ مدودی تینوں کو سزائے موت کا حکم اس لی ہوا کہ یہ غدار تھے اور تحریک کو کچل کے رکھ دیا تھا تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب وہی شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی عبدالسطار خان نیازی اور عطاولہ شاہ بخاری اور مدودی وغیرہ یہ سب غدار تھے انہیں کی وجہ سے ان کو فاسی ہوئی ہے تو اس کا پورا ذکر میں ایک پہلے کر گیا ہوں دوستو کہ ہم لوگ وہ بھی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا معلوم ہے یہ عاشق رسول ہے یا کون ہے ہم کون دعویٰ کرنے والے ہیں ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم کسی کو سارٹیف ٹیک دیں گے یار یہ عاشق رسول ہے یا یہ عاشق رسول نہیں ہے یا یہ اچھا مسلمان ہے یہ اچھا مسلمان نہیں ہے یا کون سا عالم اچھا ہے اور کون سا عالم بر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح فرما دیا ہے علماء حق کے بارے میں بھی بتا دیا ہے علماء سوک کے بارے میں بھی فرما دیا ہے کہ ان میں کون کون سی نشانی ہوں گی خوارج کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ خوارج ہوں گے بدترین مخلوق ہوں گے لیکن ہوں گے کون بہت زیادہ نباز پڑھنے والے ہوں گے بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے ہر چیز یعنی کہ وہ زیادہ دین پر چلنے ہو رہے ہیں کہ ان کی نشانی بھی نے بی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیئی ہے تو سب سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم جس کو سپورٹ کرتے ہیں جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم ان کے اوپر نظر نہیں رکھتے کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہمارے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں وہ لوگ کون ہیں ان کا بیک کرا� کون ہے ان کا نظریہ کیا ہے ہم اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہم کیا دلیل بنا لیتے ہیں کہ میرے لیڈر کو فلان آدمی نے سپورٹ کیا فلان آدمی نے سپورٹ کیا تو ابھی آپ لوگوں کو یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں آئے کہ اس پوری صورتحال میں جب سادریزوی صاحب گرفتار ہوئے تو کون وہ لوگ تھے جو حکومت کے ساتھ کھڑے تھے پورا میڈیا حکومت کے ساتھ تھا پورا جتنا لبران مافیا لوگ تھے وہ حکومت کے ساتھ تھے جتنے بار کی قوتیں ہیں پوری عمر عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو دباؤ ان کو ختم کرو اور پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ واضح فرما دیا تھا اس نے چودری سرور نے جو گورنر پنجاب ہیں کہ ہم پاکستان کو لبرل بنائیں گے جو جتنے علماء اکرام ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے ہم پاکستان کو لبرل بنائیں گے تو اس ٹرم عمران خان صاحب کے ساتھ کون کھڑا تھا اور جب عمران خان صاحب نے مویدہ کیا تو اس مویدے کے اوپر مخالفت کے ان لوگوں کی وہی لوگوں نے جو حکومت کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو کیا معلوم ہے ہم کسی کی تصویح اٹھانے سے ہم اس کو عشق رسول بنا لیتے ہیں کسی کا مدینہ نماز پڑھنے سے ہم اس کو عشق رسول بنا لیتے ہیں یا کسی کی بیان دینے سے اس پوری جتنی گیم ہو رہی ہے اس گیم میں سب لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا آئے سب سے بڑی ان کے پاس یہی دلیل آئے کہ ب دیکھو عمران خان صاحب نے یو ایم میں آواز اٹھایا عمران خان نے او ایسی میں آواز اٹھایا کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گساخی نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے لیکن اس کی اوپر کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں آئے کہ پاکستان میں جو گساخی ہو رہی ہیں ان گساخوں کو کون چھوڑ رہے ہیں کس کے کہنے سے چھوڑ رہے ہیں کن لوگوں نے کہا عمران خان صاحب میں جتنے بھی گساخ ہیں ان کو چھوڑو اور اس کی اوپر بات کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے یوں ان کو بات کرنا چاہتا ہے جو لوگ کو ساخی کر رہے ہیں ان کو ہم روکیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم قانون سازی ہونی چاہیے تو دوستو آدمی کو سمجھنا چاہیے جو بھی آدمی یہ غلط بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ اچھا مسلمان ہے یا برا مسلمان ہے یا ہم کو اختیار نہیں ہے کسی کو اچھا کہنا یا کہنا اگر ہم کو اختیار نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث مبارک ہیں وہ ہم کو بتا گئی ہیں کیوں بتا گئے ہیں اس نے نشانی بتا گیا اچھے مسلمان کی بری مسلمان کی خوارج کی بدترین مخلوق کی جہنم کا ایندھن بننے والے علماء کی سب کچھ بتا گئے ہیں اور جو حکومت کو علماء سپورٹ کر رہے ہیں اگر جو بھی آدمی تھوڑا اسلامی تاریخ کے بارے میں علم رکھتا ہے تو چودہ سال سال سے لے کے آج تک دیکھو کہ وہی علماء اکرام سو ہیں جنہوں نے وقت کے حکمرانوں کا ساتھ دیا وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنا متھا ٹیک دیا لیکن جو علماء حق تھے وہ ہر عدوار میں ظالم حکمرانوں کا نشانہ ظلم کا نشانہ بنتے رہے ہیں کبھی ان کو پھانسی پی لٹکایا گیا جیلوں میں شہادت ہو گئی درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا جنہیں کہ جو حکومت ظلم کر سکتی تھی جتنے ہمیں چار بڑے اہماء اکرام ہیں ان کی تاریخ پڑھو تو ان سب کے ساتھ ظلم ترہ ترہ کے ظلم ہے تو یہ سب چیز واضح کرتی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے ہاں اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے وہ خانخواست زد پہ اٹھا ہوا ہے تو اس کے لئے تو کوئی حل نہیں ہے تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر ان لوگوں جو ان کی سپورٹر ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا قبلہ درست نہیں ہے اس کا نظریت درست نہیں ہے اس کا جو منشور ہے جو عوام کو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے اصل بیکڈور میں ان کے جو منشور ہیں وہ الگ ہیں تو دوستو ربی پرودگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ کو پہچاننے کی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ